بھارت کی متنازہ اداکارہ اور سیاستدان کنگنہ رناوت نے سینسر وورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن کو ایک بیکار ادارہ کرا دے دیا بولی بوٹ کی اداکارہ اور سیاستدان کنگنہ رناوت ہندی فلم انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ سرخیوں اور تنازات میں رہتی ہیں کبھی اپنی ٹھوس اداکاری کی وجہ سے تو کبھی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تہم ان دنوں وہ اپنی متنازہ فلم امرجنسی کو لے کر خبروں میں ہیں فلم امرجنسی کو پاس ستمبر کو ریلیس کیا جانا تھا تہم سکھ برادری کی مخالفت کی وجہ سے امرجنسی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پہلے سینسر بورڈ نے کنگنہ رناوت کے فلم امرجنسی کو پاس نہیں کیا تھا لیکن اب اسے بھارتی فلم سینسر بورڈ نے پاس کر دیا ہے کنگنہ رناوت نے بھارتی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ایک بار پھر اپنی بے باقی کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارت میں اوٹریٹی سینسرشپ کا مطالبہ کیا ہے کنگنہ رناوت نے کہا کہ اس جدید دور میں ہم جس مقام پر کھڑے ہیں سچ پوچھیں تو سینسر بورڈ ایک بیکار ادارہ بن چکا ہے میں نے گزشتہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی یہی بات اٹھائی تھی کنگنہ نے اوٹریٹی پر آنے والے کچھ مواد پر سوالات اٹھائے اور اس پر سینسرشپ کا مطالبہ کیا ہے اور اوٹریٹی پلیٹ فارم پر جاری ہونے والا مواد بھی سینسر بورڈ کے دائرہ کار میں آنا چاہیے ادھکارہ نے کہا کہ آج کل بچے یوٹیوب کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایک تشویشناک بات ہے اوٹریٹی پر آنے والا مواد بچوں کے لیے خطرناک ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اور اوٹریٹی والوں کو پیسے دیں اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیز دیکھیں یہ غلط بات ہے کنگنہ رناوت نے مزید کہا کہ اوٹریٹی پلیٹ فارم مواد کو سینسر بورڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فلم امرجنسی کی کہانی اور ادھکارہ رکنے پارلیمنٹ کنگنہ رناوت کی تحریر کردہ ہے جسے ادھکارہ اوزری اسٹوڈیو نے مشترکہ طور پر پروڈیوز کیا ہے فلم کی کہانی انیس سو پچھتر میں اندرہ گاندی حکومت کی جانب سے بھارت میں لگائی گئی امرجنسی پر مبنی ہیں کنگنہ رناوت نے اس فلم میں سابق وزیر آزم اندرہ گاندی کا کردار نبایا ہے فلم کی کاسٹ میں انوپم کھین سوریاش ٹالپرے ورشک نائر مہیمہ چودری اور ملند سومن بھی شامل ہیں